پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز پشاہ کے عرباب نیاز تکل سٹیڈیم میں ہوا ٹورنمنٹ میں چیٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں افتتاحی تقریب کی مہمان خصوصی معاون ایٹی کامران بنگشتے جو کلائڈیو سے ملے جو ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے نیشنل لیول پہ وہ انتہائی ٹیلینٹڈ ہے دو ورلڈ کپ جیت چکے ہیں اور ان کی اگر فردر سرپرستی کی جائے اور رہنمائی کی جائے ان کی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ان سے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ٹیم ان سے نہیں جیت پائے گی پشاہ کی واحد کرکٹ ٹیڈیم پر کھیلے جانے والا ٹورنمنٹ یکم دسمبر تک جائے رہے گا ارگنائزر اور کوچ کی مطابق بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو دیچانی والی سہولیات نہ کافی ہیں جانا تک انتظامات کی بات ہے تو ہم ساری کوش کریں گے اپنی کیپی گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں تھوڑا توجہ دیں پیشلی پشاور میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے جیسے ہم گرونڈ لیتے ہیں یا ہوسٹل لیتے ہیں یا باقی جو معاملات ہیں اس میں اکثر ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں خیبر پختن فاکے کی لارکوی تعداد زیادہ ہے تاہم یہاں ٹورنمنٹ بہت کم ارگنائز کی جاتے ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے ممبران اور متضیمین کا کہنا ہے کہ نابینہ افراد کو سہولیات کی فراہمی کے لئے عملی اقدامات اٹھائے جائیں تو قومی صدقے کی لارکوی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کمیرامین اجاز احمد کے ساتھ مسرط اللہ آپ نیوز پشار